اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ افضو مانے سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور آج کے ولوگ میں چھے پوائنٹس لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں اور چھے کے چھے پوائنٹس انتہائی اہم ہیں تھامنیل پہ کچھ آپ نے ریڈ کر لی ہوں گے لیکن تمام پوائنٹس میں وہ تھامنیل پہ لکھے نہیں جا سکتے اس لئے پورا ولوگ جو ہے وہ غور سے دیکھئے گا اور آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جناب سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے پریویس ولوگ جو میں نے بنائے کالور پرسو کے اس میں میں نے سب زیادہ آواز اس بات کے خلاف اٹھائی تھی کہ اگر صحت کارڈ میں سے جو دو جو سہولیات ہیں وہ واپس لی گئی ہیں تو اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کو بھی دل کا اگر مرض ہوتا اس کو سٹینٹس پر غیرہ ڈلتے ہیں یا اگر کسی کو زچگی کا مسئلہ ہوتا تو اس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ جو صحت کارڈ ہے اس کی سہولیات کو واپس لیا جا رہا ہے یعنی یہ دو صحت کارڈ جو ہے اس کو چلایا جائے گا اور کہا جا رہا تھا کہ سٹیٹ لائف جو انشورنس کمپنی ہے انہوں نے اس چیز کی سہولیات دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پہلے ٹیلیویجن پہ یہ خبریں چلیں پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو گورنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ابھی ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور ہم جو ہیں ابھی یہ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ بیسیکلی یہ سہولیات واپس لینے کے پیچھے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ نیازی صاحب نے اپنے دور حکومت میں اچھا میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صحت کارڈ جو ہے وہ نیازی صاحب نے مطارف کروایا تھا تو ایسا بالکل نہیں ہے صحت کارڈ لانچ ہوا تھا دوہزار پندرہ میں اور اس کو لانچ کرنے والے کون تھے میاں محمد نمازشریف تھے لیکن اچھی بات یہ تھی کہ نیازی صاحب نے اپنے دور حکومت میں نمازشریف صاحب کی جتنی پرانی تختیاں اتار کے اس کے پر اپنے نام لکھے تھے اسی طرح انہوں نے صحت کارڈ کا بھی سارا جو ذمہ ہے وہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ خود لے لیا تھا اچھا جی اب ہوا یہ ہے کہ جو رپریزنٹیٹیوز ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کر اپنی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ کیوں ہم یہ سہولیات واپس لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو سبسیڈی ہے یا جو یہ فائدہ ہے یہ غریب کے لیے رکھا تھا لیکن اس میں کس طرح سے مافیاز انوالو ہوئے کس طرح سے انہوں نے امیروں کی سرجریز کو ریفر کرنے کے لیے پرائیوٹ ہسپٹلز میں لے جا کر اور ناکس ٹینٹس ڈال کر کس طرح سے اس پورے صحت کارڈ سے بلینز کمائے اور اس میں کتنی بڑی انہوں نے ہیر پھیر کی تو جناب علی اس فیلس انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ میں جو بے ذابطگیاں ہوئی ہیں وہ ٹیریان کے ابو کی جو چوریاں ہیں وہ انہوں نے یعنی بیسکلی ایان کی بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے صحت کارڈ کے نام پہ غریب کے ساتھ ہی کھلوار کیا اور اس کا فائدہ پھر سے امیر کو پہنچایا تو میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے اس کے اوپر رد عمل دیا تھا اگر ہم نے اس کے اوپر تنقید کی تھی تو اس کے بارے میں جو دوسری سائٹ سے رد عمل آ رہا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں تو ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھئے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے صحت کارڈ کے نام پہ عربوں کی کرپشن کی گئی جس کی وجہ سے انہوں نے جال سازی کر کے جو ہے غریب کا حق پھر سے مارا اور امیر کو فائدہ دیتے ہوئے انہوں نے جالی اور خراب یا ناکس قسم کے سرنٹس ٹال کے اور سہولیات کے نام پہ جو ہے یہ سب حرکات کی کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے اور تب تنی لاکھ روپے کی لیمٹ تھی جس میں ان کا یہ آپریشن ہوا کرتا تھا اور بعد میں یہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی ٹیریان کی ابو کی تو انہوں نے یہ کیا کہ اس سہولت کو ٹارگیٹڈ کی بجائے یعنی ٹارگیٹڈ بیسے سبسیڈی ہوتی ہے اسی طرح یہ ٹارگیٹڈ یہ سہت تار جو تھا غریبوں کے لیے تھا اس کو انہوں نے چار سو ارب روپے بجٹ کا اس کے لیے محقص کر دیا اور یہ ہر آدمی یعنی جو کروڑ پتی ہے ڈاکسا اب نے آپریشن کروانا ہے ان کو بھی وہ آپریشن فریم ہے مجھے بھی فریم ہے ہمارا جو غریب ساتھی ہیں آپ میں سے کوئی جو ڈی ایس این جی کا ڈرائیور ہے کیمرہ مین ہے ان کے لیے بھی فری ہے تو ایونچلی پھر یہ ایک مافیا بنتا گیا کہ یہ لوگ جو تھے آپریشن کروانے کے لیے موسٹی کیسیز جو تھے یہ جانا شروع ہوگے پرائیویٹ ہاسپیٹلز ہیں تو پرائیویٹ ہاسپیٹلز کے ساتھ کمیشن تیہ ہونے لگے اور یہ سارے آپریشن موسٹی جو ہے یہ پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں ہونے لگے اور مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ایک ہاسپیٹل کا سو سو ارب روپے کا بل بنا ہوا ہے اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف اور پوائنٹ نمبر ٹو بندیال صاحب کے حوالے سے ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ٹاک آف ٹی ٹاون بنے میں تقریباً لیے اب ان پہ بات ہوگی بندیال صاحب نے جتنی ٹکر ریاست کے ساتھ لینی تھی لے کے دیکھ لی ہے ان کو سمجھ آگئی ہے کہ میرے سینگ جو ہیں وہ کمزور بھی ہیں اور اب تو میرے سینگ جو ہیں وہ سپٹمبر میں ویسے ہی نکلنے والے ہیں اور جو مارخ ہو رہے ہیں وہ ویسے ہی جو ہے نا پنجا لڑا کے یا سینگ لڑا کے میرے سارے سینگ اکھاڑ پھینکیں گے تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندیال صاحب اب یہ بہانے کر رہے ہیں کہ وہ لنڈن جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو خاص طور پر یوتھیا حضرات ہیں وہ لنڈن سے کتنا چڑھتے ہیں لنڈن کی سڑکوں پہ ہی انہوں نے نواز شیف کی گاڑی کے اوپر جو ہے کافی پھینکی تھی لنڈن کی سڑکوں پہ ہی انہوں نے مریم اورنگزے پہ ساتھ بتتمیزی کی تھی لنڈن کی سڑکوں پہ ہی انہوں نے ریسٹورانٹ کے اندر جا کے شایان اور اس کی والدہ نے جو عبد شیر علی ہیں ان کے ساتھ انتہائی بتتمیزی کی تھی لنڈن کی سڑکوں پر ہی وہ نوازشک کے گھر کے باہر ایون فیلڈ کے باہر ان کے آفس کے باہر جا کر جس طرح سے بتمیزیاں کرتے ہیں تو لنڈن جو ہے وہ سمجھ لیں ان کی چھیڑ ہے اور اب اسی لنڈن میں جا رہے ہیں بندیال صاحب اور بندیال صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ایک یونیورسٹی کی طرح سے بلاوا آیا اصل میں بلاوا وہاں سے نہیں آیا اصل میں تو بھاگنے کا ایک پلان ہے ان کا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی میں گیا میں تک کیا ہو جانا تو جناب علی اب یہ بات سامنے آئی ہے یہ پہلے بھی بہت عرصہ پہلے میں نے اپنے ولاغ پہ آپ کو بتائی تھی لیکن اب کیونکہ ویڈیو ثبوت کے زور پہ آیا ہے تو میں کیوں نہ آپ سے یہ بات کروں کہ بندیال صاحب کی جو فیملی ٹری ہے اس میں فیملی ٹری کا جو پورا ریکارڈ نکلوایا گیا ہے اس کے کورڈنگ لیے پتہ چلا ہے کہ بندیال صاحب کی جو مکمل فیملی ہے وہ ساری کی ساری غددار ہیں ساری کی ساری سے مراد کہ اس میں جو افراد ہیں وہ غددار ہیں اور ان سب کے خلاف یعنی ان کی لیگیسی چلتی آ رہی ہے کہ ان کی لیگیسی یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر افراد کے کوٹ مارشلز ہوئے ہیں یہاں تک کہ ان کی مسز ہیں یعنی بندیال صاحب کے جو سسر ہیں ان کا بھی کوٹ مارشل ہوا ہوا ہے اور اس کے بارے میں ایک صحافی جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی سازش کے نتیجے میں ان کی فیملی کے لوگوں کو نکالا جاتا ہے تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا تعلق کس طرح کی فیملی سے ہے اور کس طرح کی سوچ کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور مخصوص کوٹوں پہ آتے ہیں لیکن ہمارے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ہو جاتا ہے سارا معاملہ کہ وہ جو سازش کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر ان کا وہ انجام ہوتا ہے اور آپ ذرا خود سن لیجئے بندیال صاحبہ ان کے معمومی ہیں اچھا اور وہ پہلے وہ بھی فوج میں تھے اور یہ جو راول پینٹی سازش کیس تھا اس میں وہ فوج سے فارغ ہوئے تھے انٹیسٹن ہاں وہ اسٹیم کیپٹن تھے بعد میں انہوں نے وقالت شروع کر لی اور پھر بعد میں وہ پنجاب میں بھی ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے نیب کے وہ پروسیکیوٹر جنرل رہے ہیں جو انیشلی جو دوزار دو میں وہ پانٹ ہوئے تھے فاروق آدم کی بات کر رہے ہیں نہیں 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 اچھا فاروق آدم جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے اچھا ان کے جو فادرین لاہ فاروق آدم بھی تو ان کو بھی پرابرپنٹی سازش کیس میں تھے وہ اسی میں تھے ان کے جو فادرین لاہ ہیں جو ان کے سسر ہیں جو کورکمانڈر لاہور کے ان کا نام ہے نوید رسول مرزا جی تو آپ نے کلپ دیکھا اور آپ کو پتا چل گیا ہوگا تھوڑا سا اور بزیر بتا رہتی ہوں کہ اتاب اندیال جو ہیں وہ کورٹ مارشل کا شکار ہونے والے کورکمانڈر لاہور جو فیاض غنی ہیں ان کے سسر کے مامو ہیں اور فیاض غنی کے جو سسر ہیں وہ فوج میں تھے اور راولپنڈی سازش کیس میں فوج سے ان کو نکالا گیا تھا اور سسر اور دماد دونوں فوج سے نکالا گیا تھے اور سسر کا مامو جو ہے وہ عدلیہ سے نکالا گیا تھا یعنی کہ ان کے اپنا ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے کہ ان کی پوری فیملی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث رہی ہے چلیے اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف اگلا پوائنٹ ہے جی فرانس کے حوالے سے اور فرانس کے بارے میں آپ اچھا طریقے سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو فسدات پھوٹے ہوئے ہیں پورا فرانس جو ہے وہ جل کے خاکستر ہو چکا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات دے دیتی ہوں اور تفصیلات یہ ہیں جناب کہ فرانس کے اندر ایک مسلمان لڑکا جس کی عمر تقریباً سترہ سال کے لگ بھگ تھی جب پولیس نے اس کے اوپر جو ہے تشدد کیا تشدد کر کے اس کو مارا اور پھر اس کے اوپر الزام یہ لگا دیا کہ گاڑی کے اندر جب اس کے اوپر تشدد کیا اس کا ایک دوست ہے اس نے گواہی دیا ہے کہ اس وقت میں بھی گاڑی کے اندر موجود تھا لیکن دوست جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس دوست نے بتایا کہ انہوں نے پولیس والوں نے جب گاڑی کے اندر اس لڑکے کے اوپر تشدد کیا تو پھر اس کا جو پیر ہے وہ بریک کی اوپر لگا یا ریس کی اوپر لگا اور جا کے گاڑی سیدھی کھمبے میں بجی اور پولیس نے جو ہے وہ اس کو گولیاں ماری اور بعد میں یہ الزام لگا دیا کہ ہم نے سے رکا تھا اور یہ رکا نہیں تھا اس ودہ سے یہ سب کچھ ہوا اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ فرانس کے اندر جو ہے وہ پچیس سو ساٹھ مقامات کو لوگوں نے جلا دیا آتش زدگی کے واقعات وہاں پر پیش آئے پندرہ سو گاڑیاں وہاں پہ لوگوں نے نظر آتش کی اور تیرہ سو پچاس عمرات جو ہیں لوگوں نے جلائیں اور وہاں پر اب تک جو ہیں دو ہزار کے قریب افراد جو ہیں وہ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کا جو صدر ہے اس نے اپنے جو بین الاقوامی دورے کرنے تھے وہ بھی اس نے کینسل کر دیا ہے اور زیادہ تر جو فرانس کی گورنمنٹ ہے وہ جتنے بھی تارکین وطن ہیں یا جتنے بھی مائگریٹ کرنے والے لوگ ہیں جو آتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر ان کے اوپر الزام دھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو مغول خراب کیا جا رہا ہے وہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فرانس جو ہے آپ کو پتہ ہے اصل بات پتہ کیا ہے ہر چیز کی ایک روٹ کاؤز ہوتی ہے روٹ کاؤز کو ہم نہیں دیکھتے ہم بظاہر جو ہیں وہ معاملات کے اوپر دیکھتے ہیں بظاہر معاملات یہ ہیں کہ ایک مسلمان لڑکے کو مارا اور وہاں پہ فسادات پھوٹ پڑے لیکن ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوگا وہ جو میری چاہت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا ہوا ہے کہ اگر تم میری یاد سے غفل ہوگے تو میں دنیا کے ایسے معاملات میں تمہیں الجھاؤں گا کہ تمہیں لگ پتہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان کو انہی کے معاملات کے اندر انہی کے عمال کے اندر الجھا دیا ہے اور آپ اس کا اندازہ یہاں سے کیجئے کہ جب ترکی کے اندر زلزلہ آیا تھا تو فرانس نے اپنا جو بیان جاری کیا تھا اس میں انہوں نے دشمن کہتے ہیں نا دشمن مرے تھے وہ ایک کہاوت ہے پنجابی کی خوشی نہ کریے سرزناوی مر جانا تو انہوں نے زناوی علی کیا کیا انہوں نے ترکی کے اندر جب زلزلہ آیا تو کہا کہ چلو اچھی بات ہے ترکی پورا تباہ ہو گیا ہے اب ہمیں اپنے ٹینکس بھیزنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انہوں نے ترکی کے بارے میں کہا تھا اور آپ کو میں بتاؤں کہ ساٹھ کی دہائی میں فوجی الجزائر کے جو عوام تھے ان کو یہ چن چن کے مارا کرتے تھے اور ان کو یہ اجڑ کہا کرتے تھے گوار کہا کرتے تھے کہا کرتے تھے یہ ہماری سرزمین پر جینے کے لائک نہیں ہیں فرانس کا جو غرور ہے بسیکلی وہ ان کو کھا گیا ہے فرانس جو ہے وہ اپنی عمال میں اب جو ہے وہ ڈوب کے خود ہی مر جائے گا یہ ایک ایسا ٹائٹینک ہے جس کو تباہ ہونے کے لئے کسی کو تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود تباہ ہوگا سویڈن کے ابھی انجام آپ کو نظر آ رہا ہے وائیسی کے اجلاس بھی آگئے ہیں تو مطلب مسلم امہ کو اس وقت اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے بس اتنا کرنے کی ضرورت ہے باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ انہوں نے ان کا کیا انجام کرنا ہے اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر فور کی طرف پوائنٹ نمبر فور سننے کے بعد تو آپ کے پیروں کے لیچے سے زمین نکل جائے گی کیا آپ جانتے ہیں کہ نیازی صاحب کے دور میں جہاں اتنی کرپشن ہوئی اتنا کچھ ہوا وہیں پر نیازی صاحب نے جہاں ملک بیچنے کی سازشے کین جتنے ثبوت میں نے آپ کو اپنے پریویس فلوگز میں دکھائے ہیں اب ایک اور کہانی سامنے کھول کر آئی ہے اور وہ کہانی یہ ہے کہ نیازی صاحب کے دور حکومت میں گلیات کے اندر جتنے بھی سرکاری ریسٹ ہاؤسز تھے سرکاری ریسٹ ہاؤسز تھے انہوں نے ان کو بھی بیچ دیا اندازہ کیجئے انہوں نے بی آر ٹی کے ساتھ کیا کیا اندازہ کیجئے انہوں نے بلینٹری منصوبے کے ساتھ کیا کیا اندازہ کیجئے انہوں نے شوقت ترین کو کہہ کے آئی ایم ایف کا موہدہ کس تا سابوٹاج کیا اندازہ کیجئے کہ انہوں نے گلیات کے اندر جو ہیں وہ ریسٹ ہاؤسز ہی بیچ دیئے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ ایک ویڈیو کی صورت میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس میں جو نام آرہا ہے وہ آزم خان کا ایک بنیادی کردار بتایا جا رہا ہے آزم خان جو ہیں وہ یہ ساری کرتوٹے کرتے رہے ہیں اور بھتا اور جسے کہتے ہیں رشوتیں اور بوریوں میں بھر بھر کے پیسے جو ہیں وہ پنکی آنٹی کو جاتے رہے اور پنکی آنٹی کہتے رہیں کہ میرے جن بھی روزانہ کا اتنا کھانا کھاتے ہیں اس لیے مجھے یہ پیسے کچھ نہیں کہتے اور پیسے دو تو اب دیکھیں آپ یہ ویڈیو پھر میں چلتی ہوں اگلے پوائنٹ کی طرف پی ٹی آئی کے دور حکومت میں گلیات کے سرکاری ریسٹ ہاؤسز آنے پونے داموں منپسند افراد کو دے کر سرکاری خزانے کو عربوں روپے کا نقصان پہنچانے کا انکشاف ہوا ہے اقربہ پروری میں چیرمن پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان کا کردار بنیادی ہے سینئر صاحبی سلیم صافی کی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار پندرہ میں سرکاری ریسٹ ہاؤسز اور امارتیں چیرمن پی ٹی آئی کے قریبی ساتھیوں پی ٹی آئی کے وابستگان اور دیگر چہیتوں کو آنے پونے داموں لیز پر اولاد کی گئیں ریٹریٹ ہاؤس نتیا گلی اور ونڈیا کوٹیج کو انزمام الحق نامی شخص کو تین تیس لاکھ اور دس لاکھ سالانہ قرائے پر دیا گیا جو مارکیٹ فیلیو سے انتہائی کم ہے آپ چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر فائیو کی طرف غریدہ فاروقی کے بارے میں جب بھی آپ سوچتے ہوں گے یقیناً آپ کے ذہن میں کوئی اچھے خیالات نہیں آتے ہوں گے اس کی ریزن کیا ہے آپ کے ذہن میں کیا غیالات آتے ہوں گے جس کی وجہ سے ایک خاتون کو لوگ برا سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ موڈرن ہیں لوگ کہتے ہوں گے کہ بولڈ ہیں لوگ کہتے ہوں گے کہ خواتین تو گھر میں بیٹھتی ہیں تو غریدہ فاروقی باہر کام کرتی ہیں تو شاید وہ اچھی خاتون نہیں ہے کیونکہ وہ فیلڈ میں کام کرتی ہیں خاص طور پر اگر کوئی خاتون حق اور سچ کی آواز اگر بلند کر رہی ہو چاہے وہ موڈرن ہے چاہے وہ کیسی بھی ہے اگر وہ حق اور سچ کی آواز بلند کر رہی ہے اور اپوزیشن اس کے خلاف اتنے گندے حاملے کرے کہ وہ اس کے کیریکٹر کے اوپر انگلیاں اٹھائے تو سوچے کہ اس خاتون کا فیلڈ میں کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اتنے مشکل حالات میں کام کیا ہے غریدہ فاروقی نے اپنے دورے حکومت میں تو سب خواتین کے خلاف بڑا آسان ہے بہت آسان طریقہ ہے کہ کسی بھی خاتون کے کیریکٹر پر آپ انگلی اٹھائیے اس کے کیریکٹر کو آپ گندہ کیجئے اور اس کے بعد آپ مزے کیجئے یہی سب کچھ کرتے آئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دورے حکومت میں جب نیازی صاحب کا طور تھا ایک بات جو ہے وہ یقین کریں مجھ سمیت سب لوگ اس بات پر یقین کرتے تھے کہ غریدہ فاروقی کی شادی جو ہے خفیہ طور پر وہ پرائم نیسٹر جو ہمارے موجود ہیں یعنی کہ شیباز شریف کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے تو غریدہ فاروقی نے کبھی بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل نہیں دیا تھا کبھی بھی وہ کھل کے اس پر بات نہیں کرتی تھی چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیتا ان کو اس پر بات کرنی چاہیتے کیونکہ وہ بات نہیں کرتی تھی اس لیے آپوزیشن کو زیادہ تقویت ملتی تھی لیکن اب فائنلی غریدہ فاروقی نے اپنی لب کشائی کی ہے اپنے لب کھولے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف یہ پوری کیمپین لانچ کی تھی صرف اس لیے ان کو اتنا گندہ کیا تھا کیونکہ ان دنوں میں رہام خان نے کتاب لکھی تھی نیازی کی کرتوتوں کے اوپر اور اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بلی کا بکرہ بنایا تھا غریدہ فاروقی کو جسے ہمیں ٹوٹلی کنڈیم کرنا چاہیے کسی بھی خاتون کے کریکٹر کے اوپر اس طرح کی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کیا کہنی ہیں غریدہ فاروقی سنیے ہونے کے زبانی رہام خان صاحبہ کی بک کشور مچاواتا کہ ان کی کتاب آنی ہے اس کے پیچھے افا پھیل گی کہ یہ کتاب لکھوانے کی پیچھے ایک سرٹن پریڈیکل پارٹی ہے شاید اور چونکہ میں اس وقت ایک چینل پر کام کر رہی تھی اور مسلم اگنون کی گارمنٹ تھی انٹرویوز پر بہت زیادہ کنڈک کرتی تھی مسلم اگنون کی شاید ان خاتون کو لگا کہ اگر ہم غریدہ کا ایک سکانڈل بنا دیں گے مسلم اگنون کے ساتھ تو ہم انکاؤنٹر کر سکتے ہیں رہام خان کی بک اچھا کہ رہام خان کی بک کی پیچھے مسلم اگنون ہے تو ہم مسلم اگنون کے ساتھ ہی غریدہ کا سکانڈل بنا ہے انہوں نے ایک سیلفی ویڈیو بنائی چہہ پر انہوں نے میرا نام لیا کہ یہ ایک خاتون ساری معاملات سو وہ اتنی وائرل ہوئی اور اس کو وائرل کروانے میں دو تین مرد صحافیوں کا بھی ہاں تھا تو یہ مرٹیپل پلیٹ فارمز سے ایک دم کیمپین چلی اور یہ آج ترکی میں آپ کو ٹونٹ اور اب میں آپ کے ساتھ سب سے لاسٹ خبر اور سب سے امپورٹنٹ خبر شیئر کرنے جاری ہوں بڑا گوھر سے اس خبر کو سنیے گا جناب پاکستان کی ریاست کے خلاف ویسے ہی دشمن جو ہے ملک دشمن ملک سے باہر بیٹھے ہوئے دشمن بیرونی ناصر اندرونی ناصر جو ہیں وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں اور اس میں چھپے دشمن بھی ہیں ظاہری دشمن بھی ہیں لیکن اب کی بار ایک بہت بڑی سازش جو ہے پاکستان کے خلاف پکڑی گئی ہے اور اب جناب علی حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور حکومت نے پکا سوچ لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بھی سوچ لیا ہے جو جو ملک سے غداری کرے گا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا ہوا کیا ہے ہوا جناب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو ڈاکٹرز ہیں فارمیسسٹ ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق دوسری جماعتوں سے ہے یا مختلف اداروں سے ہے انہوں نے جناب کیا کیا ہے انہوں نے بیرونی ملک کے جو کچھ ادارے ہیں مثلا آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف مثلا مثلا آپ دیکھ لیں فیٹ ایف اور لکھا ہے پاکستان کے خلاف بدترین گھنونی سازش پاکستان کے خلاف گھنونی سازش کرنے کے لیے انہوں نے ان کو لکھا ہے کہ آپ جو ہے نا پاکستان کے خلاف کاروائی کریں اور پاکستان پر پبندی لگائیں آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کو یقین آتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے ڈاکٹرز فارمیسسٹ اور ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز میں کام کرنے والے پاکستانی پاکستان سے بیٹھ کے فیٹ ایف کو خط لکھ رہے ہیں ورلڈ بینک کو خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہی کاروائی کرو ذرا سوچئے کہ کس طرح کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ذرا خبر میں آپ کو پڑھ کے منوان سناتی ہوں کہ حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ملکی اداروں کے خلاف فائنینشل ایکشن ٹاسک پورس یعنی فیٹ ایف کو جو خط لکھنے پر وفاقی حکومت نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی کا فیصلہ کیا ہے حکام کے مطابق جرائم پیشہ افراد نے فیٹ ایف عالمی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو ملکی اداروں بلخصوص ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ڈراب کے خلاف خط لکھے تھے جس میں انہوں نے پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا ہے اور ذراعی کا کہنا ہے کہ کچھ فارمیسس کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو خطوط اور ایمیلز لکھی گئی ہیں اور الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستانی ادارے منی لانڈرنگ میں انوالو ہے اس لیے آپ پاکستان کی اوپر پابندی لگائیں سوچئے اور اب حکومت ان کے خلاف کاروائی کرنے جاری ہے ان کے بارے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ان میں موسٹلی یوتھیاز ہیں اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ ابھی اگلے ہفتے نیازی صاحب نے ان سے جا کے خطاب بھی کرنا تھا کہ یہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے سوچے کتنی بڑی سازش ہے کہ ایک طرف ہمارے ملک کے ڈاکٹرز فارمیسس جو ہیں یا دوسرے اداروں کے جو لوگ ہیں وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان پر پابندی لگائیں پاکستان کے اندر سب کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں دوسرے طرف نیازی صاحب نے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو خط لکھے ہیں اور ان کو یہ کہا ہے کہ جناب ہماری عورتوں کے ساتھ جیلوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں یعنی پاکستان کے پر پابندی لگائیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ کوئی چھوٹی موٹی سازش نہیں ہے یہ بہت بڑی سازش ہے یہ پاکستان توڑنے کی سازش ہے اور اللہ تعالی ان سب کو نشط و نابود کرے جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھیں تو جناب اب باری ہے آپ لوگوں کی آئیے کومن سیکشن میں بتائیے کہ جو آج خبریں میں نے آپ کو شیئر کی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بندیال صاحب کی ساری فیملی کے جو لوگ ہیں تقریباً غدار ہیں اور سب کے خلاف کورٹ مارشلز ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے غریدہ فاروقی کے اوپر جو غلط الزامات لگائے گئے ہیں اور ان کو شباز شریف کی میسیس بنا دیا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور بتائیے کہ صحت کارڈ میں جو بے ضابط کی ہیں نیازی کے دورے میں ہوئی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے غلیات کو انہوں نے بیچ دیا ریست ہاؤسز کو انہوں نے بیچ دیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ڈاکٹرز فارمسسٹ اور یوتھیاز مل کر جو پاکستان کے اوپر پابندیہ لگوانے اور پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے تھے جو پکڑی گئی اور اب ریاد ستن کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرنے جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور فرانس اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تنزیر جاننے کے لیے میں سکنیکٹر جانا ہرگز میں بھولیے گا سینل کا سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نیکے بان